کاش کہ تُو اسمان کو پھاڑے اور اتر آئے کہ پہاڑ تیری حضوری سے پگل جائیں قلامِ مقدس میں سے ہمارے لئے آج کی پہلی تلاوت عشایہ نبی کا صحیفہ تریسٹھمہ باپ سولمی اور سترمی آیت اور چونسٹھمہ باپ پہلی اور تیسری سے آٹھمی آیاتِ مقدسہ اے خداون تو ہی ہمارا باپ ہے تو ہی قدیم سے ہمارا فیدیہ دینے والا کہلاتا ہے اے خداون کیوں تُو نے اپنی راہوں سے ہمیں بٹکنے دیا اور ہمارے دلوں کو سخت کیا تاکہ تجھ سے نہ ڈھنیں اپنے بندوں کی خاطر یعنی اپنی مراز کے قبائل کی خاطر ہماری طرف پھر آ نہ کان نے سنا اور نہ آنکھ نے دیکھا کہ تیرے سوا کوئی اور خدا اپنے منتظرین کے لیے کچھ کرتا ہے تُو سے ملتا ہے جو خوشی سے صداقت کا کام کرتا اور تیری راہوں میں تجھے یاد رکھتا ہے دیکھ تُو غصہ ہوا پر ہم گناہ کرتے گئے تُو ہماری شرارت کو دیکھ کر بڑھ بڑھایا پر ہم بدی کرتے رہے اور ہم سب کے سب ناپاکوں کی طرح ہو گئے اور ہماری تمام صداقت پارچہ ہیز کی مادد ہوئی ہم سب پتوں کی طرح گرتے ہیں اور ہماری بدیاں ہم کو ہوا کی مانت لے جاتی ہیں اور کوئی باقی نہیں جو تیرے نام کو پکارے اور نہ کوئی امادہ ہے جو تجھ سے لپتا رہے کیونکہ تُو نے اپنا چہرہ ہم سے چھپایا اور ہماری بدی کے ہاتھ سے تُو نے ہم کو پگلا دیا اور اب اے خداون تو ہمارا باپ ہے ہم مٹی ہیں تو ہمارا بنانے والا ہے اور ہم سب تیرے ہاتھ کا کام ہیں پاپ لام کے پڑے اور سنے جانے پر خداون کی برکت ہو سبور اسی جمعیتی جواب اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کانون ہم پر چھمکا اور ہم بچ جائیں گے اے اسرائیل کے چپان سن لے اپنے کروبیوں کے تخت سے جلوہ گر ہو اپنی قوت کو بیدار کر اور ہمیں بچانے گوا جمعیتی جواب اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کانون ہم پر چھمکا اے لشکروں کے خدا لوٹا آسمان پر سے نگاہ کر کے دیکھ اور اس تاک کی خبر لے جسے تیرے دہنے ہاتھ نے لگایا ہے جمعیتی جواب اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کانون ہم پر چھمکا اور ہم بچ جائیں گے تیرا ہاتھ تیرے یمین کے مرد پر ہو یعنی اس ابن انسان پر جسے تُو نے اپنی قوت عطا کی ہے پھر ہم تُو سے برگشتہ نہ ہوں گے ہمیں زندگی عطا کر اور ہم تیرا نام لیا کریں گے جمعیتی جواب اے لشکروں کے خدا ہم کو بحال کر اور اپنے چہرے کانون ہم پر چھمکا اور ہم بچ جائیں گے ہم اپنے خدا ون یسو مسیح کے ظاہر ہونے کی راہ طاقتیں ہیں آج کی ہماری دوسری تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط کرنٹیوں کے نام پہلا باپ تیسری سے نامی آیت مقدسہ اے بھائیو ہمارے خدا باپ کی اور خدا ون یسو مسیح کی طرف سے فضل اور سلامتی تمہیں حاصل ہوتی رہے میں خدا کے اس فضل کی بابت جو یسو مسیح میں تم کو بکشا گیا ہے تمہاری بابت ہمیشہ اپنے خدا کا شکر کرتا ہوں کہ تم اس میں ہر کلام اور ہر علم کے لحاظ سے بہرحال دولت مند ہو گئے ہو چنانچہ مسیح کی گوائی تم میں قائم ہوئی یہاں تک کہ تم ہماری خدا ون یسو مسیح کے ظاہر ہونے کی راہ طاقتے ہوئے کسی نعمت میں کم نہیں ہو وہی تم کو آخر تک قائم بھی رکھے گا تاکہ تم ہمارے خدا ون یسو مسیح کے دن بے عیب ٹھہرو خدا وفادار ہے جس نے تمہیں اپنے بیٹے ہمارے خدا ون یسو مسیح کی شراکت کے لئے بلایا ہے پاک کلام کے پڑے اور سنے جانے پر خدا ون کی برکت ہو خدا ون آپ کے ساتھ ہو انجیل مقدس مقدس مرکز کے مطابق اے خدا ون تیری تمجید ہو تیروں باب تیتیسمی آیت سے سنتیسمی آیت تک یسو نے اپنے شاگردوں سے کہا پس تم خبردار اور جاگتے رہو اور دعا کرو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ وہ وقت کب ہوگا یہ اس شخص کی طرح ہے جو گھر چھوڑ کر غیر ملک چلا گیا ہو اور اپنے غلاموں کو اختیار اور ہر ایک کو اس کا کام دیا ہو اور دربان کو حکم دیا کہ جاگتا رہے پس تم جاگتے رہو کیونکہ تم نہیں جانتے کہ گھر کا ملک کب آئے گا شام کو یا آدھی رات کو یا مرخ کے بانگ دیتے وقت یا صبح کو ایسا نہ ہو کہ اچانک آ کر وہ تمہیں سوتا پائے اور جو کچھ میں تم سے کہتا ہوں وہی سب سے کہتا ہوں کہ جاگتے رہو جل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیا جائیں اے مسیح تیرستائش ہو